اسلام علیکم فرنس امید کرتا ہوں آپ سب خیرد سے ہوں گے اور کیا حال چلے اچھا دوستو آج میں آپ کو ایک سٹارٹ ریک کا مارڈل ہے ایسٹی پچپنسو یہ ابھی نیا مارڈل آیا ہوا ہے اور پلاسٹک بارنی میں ہے اس میں انشیر بھی ہے اور جیو وغیرہ کا پیکچ بھی ورکنگ ہے تو میں آپ کو آج اس کی کمپلیٹ ویڈیو اور اس کا کمپلیٹ ریویو کر کے دکھا دیتا ہوں تمام دوستو سے گزارش ہے میرے یوٹم چینل کم اڈیشن فرمیشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور دسکرپشن میں میرے واتس اپ کا لنک بھی ہے اس میں میرے واتس اپ کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کے پاس میرے اپرانی ریسیور ہیں تو وہ بھی آپ میرے ساتھ ایکسٹیں دھر سکیں چلے اب ہم اس ریسیور کی جو ہے ریویو وغیرہ ٹر لیتے ہیں یہ سٹارٹ ریک ایسٹی پچپنسو فل ایچ ڈی ہے اور یہ آپ دیکھ سکیں ایک یو ایس بی اس کی پرنٹ پہ ہے اور ایک یو ایس بی پورٹ اس کی بیک سائیڈ میں ہے یہ بلٹن وائی فائی نہیں ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی وائی فائی ڈانگل موجود ہے اور پلاسٹک باڈی میں ہے اس میں بارہ منت کا انشیر بھی ہے اور یہ ای کاسٹ کا آپشن بھی ہے کافی خوبصورت سٹائلش اس کا مینیو ہے چار ہزار روپے اس کی قیمت ہے میں آپ کو اس کا تمام کا ریویو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ میسیکل ایک لوکل مارڈل ہے جنین یا اوریجنل نہیں کہہ سکتے باقی بتیس بیٹ ہے اور چار ہزار اس کی میموری ہے فول ایچ ڈی ہے ڈی وی بی ایس ٹو ایڈ دو سو چو سٹھ لکھا ہوا ہے پیسٹ کا ذکر کہیں نہیں ہے ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو اس کی انموکسنگ کر کے دکھا دیتا ہوں اور ایلیڈ سپرین پہ بھی آپ کو اس کا ریویو کر کے دکھا دوں گا یہ بہت ہی کم اور مناسب قیمت میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو کمپلینٹ ریویو کر کے دکھا دیتا ہوں اور یہ ٹی وی بی ایس ٹو پی وی آر یو ایس بی ایم پی جی فور اور سکس تھاؤزن جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور فور تھاؤزن میموری یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہ کنفارم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے خود ہی جو ہے وہ صحیح نہیں لکھا ہوا اینیوے اور اس میں آپ ایک آسٹ ایک آسٹ کا آپشن بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ایک آسٹ کا مطلب ہے اب اپنے ریسیبر کو اپنے موبائل کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں ایچ ڈی ڈیجیٹل سیٹلائٹ ریسیبر ہے سٹار ٹیک ایس ٹی پچپن سو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز ہے تو چلیں ابھی میں آپ کو اس کے انبوکسنگ کر کے دکھا دیتا ہوں ارڈ سکرین پہ بھی آپ کو اس کا چھوڑا سا ریویو کر کے دکھاتا ہوں اس کی انبوکسنگ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ سٹار ٹیک کا موڑل اینس ٹی پچپن سو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو زون کر کے اس کے فیچرز دکھا دیتا ہوں یہ آپ چیک کریں اور یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ سائٹ بے اس کے جوہ نا مین فیچرز کی ڈیٹیل ہے یہ آپ اس کے ڈبے کی پیکنگ مغیرہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں ہم ابھی اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں انبوکسنگ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ ریموٹ کنٹرول ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریموٹ آپ کو مارکیٹ میں ایزیلی ڈیڑھ سو دو سو سو روے کا مل جاتا ہے مختلف پرائس میں اور ریموٹ کی قولٹی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چیز ہے یہ اس کا ریموٹ کنٹرول ہے یہ آپ چیک کریں دسللی کے ساتھ اور اس کے علاوہ یہ اس کے اندر ایک آڈیو ویڈیو کیبل ہے ایچ ڈی ام آئی کیبل ساتھ نہیں آتی اور باقی جو ہے اس میں اور کوئی چیز نہیں ریموٹ کے سیل بھی نہیں ہے وائفی انٹینہ اس کے ساتھ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز ہے فرنٹ پہ بھی یو اس بی پورٹ ہے اور یہ پلاسٹک باڈی میں یہ چیز ہے بیک سائیڈ آپ اس کی چیک کریں آڈیو ویڈیو کا آپشن ہے ایچ ڈی ام آئی پورٹ کا بھی آپشن ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے میں آپ کو اس کرنا ایلیو سکرین پہ بھی ریویو کر کے دکھا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک وائفی یو اس بی بھی ہے وہ بھی آپ کو میں چیک کر آ دیتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے تمام تر فیچرز کی ریٹیل آپ کے ساتھ ایلیو سکرین پہ بھی شیئر کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ ایک یو اس بی پورٹ ہے یہ اس کا کیپ ہے تو یہ چیک کریں آپ یہ چیز ہے ریموٹ کے سیل اور ایچ ڈی ام آئی کیبل ساتھ نہیں ہے اس کے ساتھ جو ہے آٹے ویڈیو کے ملے ہیں تو ابھی میں آپ کو الڈی سکرین پر اس کا چھوٹا سا ریویو کر کے دکھا دیتا ہوں اور تمام دوستوں سے گزارش ہے میرے یوٹیوب چینل کم اڈیش انفرمیشن کو ضرور سبسکرائب دیں اور اگر کسی دوست کو یہ رسیور یا باکس چاہیے تو وہ اپنا آرڈر بھی کر سکتے ہیں چار آزار روپے اس کی قیمت ہے کیشن ڈیلیوری بھی اویلیم آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو آپ مینیو ہے مینیو دیکھیں آپ گرافکس وغیرہ بہت ہی خمصورت اور سٹائلش مینیو ہے یہ آپ چیک کریں اس میں انسٹالیشن کا آپشن ایک آسٹ کا آپشن ہے ملٹی میڈیا ہے سیٹنگز ہے یوٹیوب ہے اور یہ آپشنز ہے میں آپ کو اس کی انسٹالیشن دکھا دیتا ہوں انسٹالیشن میں یہ چار آپشنز ہیں چار نہیں پانچ آپشنز ہیں انٹینہ سیٹنگز آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ آپ اس کی انٹینہ سیٹنگز دیکھیں تو یہ تمام تر اس میں فیچرز ہیں ڈائیسک کا بھی آپشن ہے ڈائیسک 1.0, 1.1, فیکوینسی اور تمام تر فیچرز ہیں اس کے علاوہ اس میں سیٹلائٹ ڈسٹ بھی ہے اور سدرہ سیٹلائٹس یہ دیکھ لیتے ہیں اس میں روڈل کتنی سیٹلائٹس اس وقت موجود ہیں ساٹھ سیٹلائٹ اس میں ابھی اس وقت سٹور ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ یہ اس میں ای کاثت کا آپشن ہے اور اس کے بعد یہ اس کا آپشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ سیٹنگز ہے یہاں یہ اس کی پرپورمینس ہے اور یہ بھی آپ اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ اس کا ورین ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے یہ وائ فائی اور 3G سپورٹڈ ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چائل لا قدر سیٹنگز پی ہے اس میں اور یہ اس کے فیچرز وغیرہ ہیں یہ آپشنز ہیں سیٹنگز میں نے آپ کو تمام تک دکھا دی ہے اور یہ نیچے جو ہے یہ بلٹن وائی فائی نہیں ہے اس کے اندر وائی فائی انٹی نہ لگانا پڑے گا تو اس باکس کے متعلق چھوٹے سا ریویو آپ کو کر کے دکھا دیا ہے کسی دوست کو چاہیے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے فرینڈز اس میں ہمارے پاس دو مارڈل ہیں ایک سٹار ٹریک کے نام سے ہیں اور ایک نیو سیٹ کے نام سے ہیں امید ہے میری یہ انبوکسنگ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کماڈیشن فرمیشن کو ضرور سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بھی خیال دیکھئے گا اجازہ چاہتا ہوں خدا حافظ